موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹن فرنمنٹلز آف ٹرکنویٹری کا چپٹر نمبر لیکچر نمبر جو ہے وہ ٹو ہے ٹھیک ہے پسے لیکچر میں ہم نے یعنی کہ لیکچر نمبر ون میں ہم نے فرنمنٹل لا آف ٹرکنویٹری کو سٹیڈی کر رہے تھے اور اس کو ہم پروف کرنے کی ٹرائے کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے دسٹنس فرمولا کو دیکھا تھا پسے لیکچر میں اور ہم فرنمنٹل لا آف ٹرکنویٹری کو پروف کر رہے تھے تو ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ ہم نے یہاں پر چار پوائنٹس جو کہ سرکل کے اوپر لائے کر رہے ہیں اے بی سی ڈی اس کے کوارڈنیٹس ہم نے فائنٹ کیے تھے دیکھا تھا کوارڈنیٹس کس طرح سے دیئے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ کہہ چکے تھے جو دو ٹرائنگلز بنی تھی A,O,B اور C,O,D ٹھیک ہے ان دونوں ٹرائنگلز کو ہم نے کہا تھا these are concurrent triangles ٹھیک ہے تو A,O,B triangle is concurrent with C,O,D یعنی کہ دونوں ٹرائنگلز equal ہیں ٹھیک ہے اور fundamental law of trigonometry کیا ہے cause of alpha minus beta is equal to cause of alpha cause of beta plus sin of alpha sin of beta یہ پروف کرنے کی ہم try کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم آگے بزید چلیں گے کہ concurrent دونوں ٹرائنگلز ہیں وہ واپس میں concurrent ہیں دونوں برابر ہیں جب دونوں ٹرائنگلز آپس میں برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر ایک سائد آپس میں equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں A,B side جو ہے وہ equal ہوگی CD side کے یہ ہم کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں کہ دونوں sides آپس میں concurrent ہیں اور concurrent ہیں کس کی بیس پہ ہم نے کہا ہے کیونکہ A,O side یا OA side جو ہے وہ کس کے equal ہے وہ OC side کے equal ہے وہ equal کیوں ہیں کیونکہ دیکھیں آپ OA کیا چیز ہے radius of this circle ہے اگر آپ ٹرائنگلز کو ignore کر دیں تو آپ یہ دیکھیں OA کیا چیز ہے radius of this circle ہے کیونکہ center سے لے کے اس circle تک جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے OC side آپ دیکھیں OC کیا ہے اگر باقی ٹرائنگلز کو ignore کر دیں تو OC بھی radius of this circle ہے تو دونوں circles کے radius ہیں تو دونوں آپس میں equal ہوں گے نا ایک circle کے جتنے بھی radius آپس میں یہاں بنا لیں ٹھیک ہے یہاں arcs لگا لیں تو وہ سب آپس میں equal ہوں گے مطلب کہ OA, O, B, O, C اور O, D آپس میں سب کے سب equal ہیں تو OA اور O, B کیا چیزتے ہیں دو sides ہیں triangle کی وہ equal ہیں OC اور OD کے کیونکہ یہ بھی دو sides ہیں triangle C, O, D کی ٹھیک ہے دو دو sides آپس میں equal ہوگی triangles کی اس کے علاوہ آپ angles دیکھیں اس triangle کے درمیان جو angle کیا بنتا ہے اس triangle کا alpha minus beta اور آپ اس triangle میں دیکھیں تو یہ بھی angle alpha minus beta ہم نے خود سے draw کیا چیک ہے کیونکہ ہم نے arcs یہ جو اس arc کو OC کو ہم نے رکھا ہی ایسا ہے اس طرح سے draw کیا ہے کہ یہ angle جو ہے بنے alpha minus beta تو angles بھی equal ہوگے دو دو sides بھی equal ہوگی تو اس space پہ ہم نے کہا کہ یہ دونوں triangles جو ہیں AO, B اور CO, D triangles آپس میں concurrent ہیں equal ہیں آجا اب اس کی base پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو third side ہے AB اور اس triangle کی third side CD یہ بھی آپس میں equal ہونی چاہیے ہیں کیونکہ یہ دونوں triangles جو ہیں واپس میں equal ہیں تو یہ third side بھی ان دونوں triangles کی equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اسی کو میں لکھنے جا رہا ہوں AB is equal to CD تو یہ بنے گا AB side is equal to CD side ٹھیک ہے اچھا AB side کیا چیز ہے AB side ہے point A اور point B کے درمیان distance ٹھیک ہے تو یہ distance ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں جو کہ ہم پھنے لیکسے میں پڑھ چکے ہیں distance formula ٹھیک ہے اس کی help سے ہم distance formula کی help سے ہم یہ AB side find کر لیتے ہیں اور کس طرح find کریں گے formula ہے x coordinates کا difference plus کا سکر plus y coordinates کا سکر اور اس کا whole سکر سکر root ٹھیک ہے تو x coordinates کا difference ہم پہلے find کریں گے اور A اور B دونوں points کے ٹھیک ہے تو x coordinates کیا کیا ہیں A کا x coordinate cause alpha ہے B کا x coordinate جو cause beta ہے تو ہم یہاں سے لکھیں گے cause alpha alpha minus cause beta کا سکر plus sin alpha minus sin beta کا سکر اور اس کے اوپر سکر root ڈال دیں تو یہ بن جاتا ہے ڈال دیں اے بی سائیڈ کا distance ٹھیک ہے کا magnitude اس کے علاوہ اب equal c ڈ ہے تو c ڈ کیا چیز ہے c ڈ ایک سائیڈ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں c پوائنٹ اور d پوائنٹ کے درمیان distance ٹھیک ہے تو یہ distance ہم کس طرح سے find کر سکتے ہیں اس کو بھی ہم distance formula سے find کر سکتے ہیں distance formula ہم ان پر apply کرتے ہیں تو c کا x coördinٹ minus d کا x coördinٹ تو c کا x coördinٹ کیا ہے cos d کا x coördinٹ کیا ہے 1 تو یہاں سے میں لکھوں گا cos alpha minus beta minus 1 کا اور y coördinٹ کا ڈیفرنس y coördinٹ کیا ہے sin اور 0 اس میں plus کر دیتے ہیں sin alpha minus beta plus 0 کا اور اس کے اوپر whole square root تو یہاں سے ہم نے a b side نکالی اور c d side نکالی دونوں کو equal رکھا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو find کیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے solve کرنا ہے ٹھیک ہے تو simplify مزید ہم اس کو کس طرح سے کر سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ آپ دیکھیں تو square roots ہیں whole square roots دونوں whole square roots کو ہم کیس طرح سے cancel out کرتے ہیں square دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ اگر آپ square تو square roots cancel out ہو جائیں گے دونوں سائٹ پہ ہم square کس طرح سے لے سکتے ہیں کیونکہ equation ہے تو دونوں سائٹ پہ ہم right side اور left side پہ جو operation same اگر perform کریں equation پہ بھی فرق نہیں پڑے گا اور ہماری equation بھی simplify ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے میں دونوں سائٹ پہ whole square دے رہا ہوں یہ بھی whole square اور اس سائٹ پہ بھی whole square تو یہ دیکھیں آپ square لینے سے کیا ہوگا یہ square جو ہے اس square root سے cancel out ہو جائے گا اور right side پہ بھی square جو ہے وہ square root سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے بس جو باقی terms بچیں گی وہ ہوں گی cos alpha minus cos beta ka square plus sin alpha minus sin beta ka square is equal to cos alpha minus beta minus one ka whole square plus sin alpha minus beta plus zero ka whole square تو اس کو میں plus zero کو ختم ہی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو ہم لگ دیتے ہیں whole square یہ دونوں سائٹ پہ square roots ہم نے cancel out کر دیا اب ہم نے مزید اس کو آگے solve کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں cos alpha minus cos beta کا whole square ہے تو یہاں پہ ہم a minus b whole square کا formula apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے a minus b whole square کا formula پہلے پڑ چکے ہیں تو اسی کو ہم directly apply کرتے ہیں تو یہ بنے گا cos square alpha cos square alpha plus cos square beta minus two cos alpha cos beta cos square ٹھیک ہے اب اس میں ہم add کریں گے اس کو sin alpha minus sin beta whole square اس پہ بھی ہم a minus b whole square کا formula apply کریں گے تو یہ بنے گا sin square alpha plus sin square beta minus two sin alpha sin beta یہ ہمارے بس left side بن گی ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اگر آپ اس کو a consider کریں اس کو b consider کریں تو a minus b کا whole square کس کے اقل ہوتا ہے a square plus b square minus two ab اسی طرح سے میں نے اس کو لکھا cos square alpha plus cos square beta minus two cos alpha cos beta اسی طرح سے a minus b اس پہ ہم نے apply کیا یہ minus b کا whole square تو یہ بن گیا sin square alpha plus sin square beta minus two sin alpha sin beta یہ ہم نے left side کو solve کیا اب ہم right side کے اوپر آتے ہیں right side کے اوپر بھی ہمارے بس دو terms اس کا whole square ہے تو اس پہ بھی a minus b کا whole square apply کریں گے تو یہ بنے گا cos alpha minus beta کا whole square ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cos square cos square alpha minus beta ٹھیک ہے یہ ہم لکھ سکتے ہیں اس کے بعد plus plus 1 کا square is 1 minus 2 into a b a کیا ہے cos alpha minus beta b کیا ہے 1 تو یہ بنے گا 2 cos alpha minus beta اچھا اب plus ہے اس کے بعد اور sin alpha minus beta کا whole square تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں sin square alpha minus beta ٹھیک ہے تو یہ left side اور right side دونوں کو ہم نے مزید solve کرنے کی کوشش کی اب یہاں پر دیکھیں تو یہ alpha alpha کی terms کون کونسی ہیں ایک یہ ہے alpha کی term اور ایک یہ ہے alpha کی term left side کی میں بات کروں equation کی ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھیں تو sin square alpha plus cos square alpha کس کے equal ہوتا ہے sin square theta plus cos square theta کس کے equal ہوتا ہے identity آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جو کہ equal 1 کے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہم cos square alpha یہاں پر angle ہی جائیں 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 یعنی کہ alpha آگے theta کی جگہ تو کوئی بھی angle ہو وہ اس کا سکر ہو ٹھیک ہے cos square alpha یا cos square theta ہو یا sin plus sin square theta ہو وہ equal to 1 ہی ہوتا ہے تو وہ ہم identity use کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھ رہا ہوں one کے equal مطلب کہ یہ terms ختم ہو گئی اس کے جگہ one آ گیا اس کے بعد آپ دیکھیں تو cos square beta اور sin square beta یہ بھی وہی چیز بن رہی ہے identity بن رہی ہے ٹھیک ہے angle change ہو گیا لیکن چیزیں ہوئی ہیں sin square beta plus cos square beta یہ بھی one کے equal آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ دونوں terms بھی ختم ہو گی اور اس کے جگہ ہم نے one لکھ دیا اب باقی کیا بچا minus two cos alpha cos beta اور minus two sin alpha sin beta ان میں سے ہم two کو common لے لیتے ہیں تو minus two into یہ بنے گا cos alpha cos beta minus بلکہ plus آ جائے گا کیونکہ minus باہر ہم common لے چکے ہیں plus sin alpha sin beta ٹھیک ہے اب ہم right side کے اوپر آتے ہیں right side کیا ہے ایک تو cos square alpha plus beta ہے اور دوسرا کیا ہے sin square alpha minus beta ہے یہ alpha minus beta ہے ٹھیک ہے cos square angle plus sin square angle angle جو بھی ہو alpha minus beta اس کیس میں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی equal to one ہوتا ہے تو یہ میں one لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد plus one یہ دونوں terms بھی ختم ہو گئیں ٹھیک ہے ان کے جگہ میں نے one لکھ دیا اب یہاں پر plus one آگیا plus one اب یہاں پر اور کے اٹرم بچی ہے minus two cos alpha minus beta تو اس کو ہم اسے طرح سے لکھ دیتے ہیں minus two cos alpha minus beta ٹھیک ہے یہ alpha minus beta ہے اچھا اب اس کو میں ایڈ اپ کر کے لکھ دیتا ہوں کیا بنتا ہے one plus one is two two minus two into cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta is equal to two minus two cos alpha minus beta یہ ہمارے پاس وہ بنی ہے term solve ہو کے ٹھیک ہے اور مزید ہم اس کو کیا solve کر سکتے مالا یہ دیکھیں یہ یہ two ہے اس کو اگر میں left side پہ لے جاؤں تو یہ minus two ہو جائے گا اور اس سے cancel out ہو جائے گا یعنی کہ اس کو ہم یہی پہ cancel out کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ two میں یہاں پر left side پہ لے کے ہوں یا یہ two ہمارے right side پہ لے کے جاؤں تو دونوں subtract ہو جائیں گا آپس میں تو zero بن جائے گا اور اس کے علاوہ ہمارے بس کیا term بنے گی minus two minus two cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta is equal to minus two into cause alpha minus beta ٹھیک ہے یہ term باقی ہمارے پاس بچی اب اس کو ہم مزید اور کیا solve کر سکتے ہیں دیکھیں دونوں side پہ minus two common ہے تو اگر وہ ہم دونوں side پہ minus two سے divide کر دیں یعنی کہ اس term کو بھی minus two سے divide کر دیں اس term کو بھی minus two سے divide کر دیں تو یہ cancel out ہو جائیں گی یہ terms ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو باقی product جو بنے گی وہ کیا بنے گی cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta is equal to cause of alpha minus beta اس سے آگے ہم مزید solve کر سکتے ہیں نہیں یہ ہمارے پاس final product ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس final result آیا ہے اب آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو fundamental law کیا تھا cause alpha minus beta is equal to cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta تو اس کو بھی آپ اگر study کریں یہاں سے cause alpha minus beta is equal to cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta مذہب کہ ہم proof کر چکے ہیں یہاں پر ہمارا وہ تو fundamental law proof ہو چکے ہیں تو میں اس کو صحیح طرح سے کر کے یعنی کہ اس کو میں left side بھی لکھ دیتا ہوں cause alpha minus beta is equal to cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ law ہمارے سامنے آ چکے ہیں proof ہو کے ٹھیک ہے تو اس کو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دوبارہ سے کہ ہم نے کس کس طرح سے یہ proof کیا اور ہر ایک step لینے کی کیا ریزن تھی سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس law کیا ہے law ہمارے پاس ہے cause alpha minus beta is equal to cause alpha cause beta plus sin alpha sin beta ہم نے ایک figure لیں figure میں کیا لیا ایک circle لیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک circle آیا اس circle میں ہم نے assume کیا کہ یہ circle جو ہے اس کا center لائے کر رہا ہے origin کے اوپر مطلب کہ x y axis آپ اگر draw کریں یہ x axis ہے اور اس طرح سے y axis draw کریں تو یہاں پر یہ origin جہاں پر بنتا ہے وہاں پر circle کا origin جو center ہے وہ لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک orc draw کی اس طرح سے ایک orc میں نے بنائی a ٹھیک ہے جو کہ a point پہ cut کر رہی ہے circle کو circle کا point ہے جس کا ہم نے a رکھا اس پر ہم نے کہا دیا کہ یہاں پر یہ arc cut کر رہی ہے اور یہ arc a جو ہے وہ angle بنا رہی ہے positive x axis کے ساتھ جس طرح سے ہم نے کہا تھا نا یہ circle جو ہے origin پر لائے کر رہا ہے تو یہ x axis بنتا ہے پھر ٹھیک ہے تو x axis کے ساتھ ہمیشہ angle لیا جاتا ہے جو جسے کہا جاتا ہے standard angle ٹھیک ہے تو standard angle جو بن رہا ہے یہ angle بن رہا ہے پھر اس arc کا تو اس کو ہم نے alpha کا نام دے دیا اس angle کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا ایک اور arc لی یہ arc بی ٹھیک ہے ہم نے کہا کہ یہ arc جو ہے وہ circle کو بی پوائنٹ پر کٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے اس کا angle بھی دیکھا angle یعنی کہ standard angle جو positive x axis کے ساتھ یعنی کہ یہاں سے یہ angle ٹھیک ہے اور اس angle کا نام ہم نے کیا رکھ دیا بیٹا پہلے angle کا نام ہم نے رکھا alpha اس angle کا نام ہم نے رکھا بیٹا اب اس کے رابعہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو ٹھیک ہے چلیں کہ positive x axis کے ساتھ دونوں کا angles جو ہے وہ بن رہا ہے alpha اور بیٹا اب ان دونوں arcs کے درمیان کیا angle بن رہا ہے وہ angle کیا بن رہا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ alpha میں سے اگر ہم بیٹا کو منس کر دیں یعنی کہ نکال دیں تو ہمارے پاس یہ angle بیچتا ہے تو یہ angle ہے کیا alpha منس بیٹا بن جائے گا پھر ٹھیک ہے یہی angle بنتا ہے نا تو یہ alpha منس بیٹا کی طرح ہے alpha میں سے آپ اگر بیٹا کو نکال دیں یعنی کہ بیٹا کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کیا angle اس کو نکال دیں تو باقی angle کیا بنتا ہے یہ angle بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا بن گیا alpha منس بیٹا اس طرح سے ہم نے دیکھا تو ہم نے پھر کیا کیا کہ ایک اور ارک ہم نے ڈراؤ کی ارک ہم نے یہ ڈراؤ کی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے کس جس کا خیال رکھا کہ جس مرضی پوائنٹ پر کٹ کرے لیکن angle جو ہے وہ positive axis سے ساتھ جو بنے گا وہ alpha منس بیٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے ہم نے خود سے یہ میرمنٹ رکھی ٹھیک ہے تو یہ angle ہمارا alpha منس بیٹا بن رہا ہے اور جہاں جس مرضی پوائنٹ پر کٹ کر رہا تھا اس کا نام ہم نے رکھ دیا c پوائنٹ ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ d پوائنٹ آ گیا جو positive x axis circle کو جہاں جس پوائنٹ پر کٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چار پوائنٹ سے ہمارے پاس آگئے l a b c اور d ساتھ میں ہم نے angles کو بھی دیکھ لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے ان کے coordinates دیکھے coordinates کس طرح سے a یہ ہر ایک point کے دو coordinates ہوتے ہیں یعنی کہ ایک x coordinate ایک y coordinate ٹھیک ہے rectangle coordinates اگر آپ بات کریں تو x coordinate ہمیشہ cause of angle کے equal ہوتا ہے اور y coordinate جو ہے وہ ہمیشہ sine of angle کے equal ہوتا ہے ٹھیک ہے angle ہم نے دیکھا کہ اس کا angle کیا بن رہا ہے alpha ہے تو cause of alpha اس کا x coordinate بن گیا اور sine of alpha اس کا y coordinate اس طرح سے باقی سب sides کے angles ہم نے دیکھ لیا اور اس سے آگے ہم نے اس lecture میں ہی آگے کیا کہ دونوں angles اگر ایکل ہیں تو ہمارے پاس یہ دونوں sides بھی ایکل ہوں گی a, b اور c, d وہ ہم نے آگے مزید جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ آگے دیکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کو prove کیا ہے تو یہ end پہ ہمارے پاس کیا چکا ہے theorem یا fundamental law prove ہو چکا ہے یہاں پر ہم اس lecture کو end کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے ہم اس کی use بھی دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر use ہوتا ہے یہ law اور کیا ہم اس کے ساتھ کریں گے ٹھیک ہے enk lesd کی ہوتا ہے کورگ methodology ہوتا ہے ہوتا ہے enk